السلام علیکم دوستو اگر آپ نے پرانے زمانے کی مختلف چیزوں کو دیکھا ہو جو کہ ایک خدائی کے دوران ڈسکور ہوئی ہیں تو ان میں سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہیں پرانے وقتوں کے سکھے دوستو اس کا مطلب یہی ہوا کہ دنیا جب تک ختم ہو جاتی ہے جب تک اس دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں ماں سوائے ان تمام دھاتوں کے جو کہ مختلف چیزیں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ سکھے بنانے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں جو سکھے استعمال کرتے ہیں آخر حکومت ان سکھوں کو کیوں چھاپتی ہے اس کی بجائے نوٹ کیوں نہیں چھاپتی اور آخر یہ سکھے بنائے کیسے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اور آپ کو ان تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری گرین کی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور کیا آپ اس سے پہلے سکھے بنانے کا پروسیجر جانتے تھے یا نہیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا دوستو پرانے وقتوں کے اندر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایٹیز یا نائنٹیز کی دہائی کے اندر ایک ارپے کے دو رپے کے اور پانچ ارپے کے نوٹ ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں جب پاکستانی کرنسی ڈیویلیو ہوئی تو ان تباہ نوٹوں کو بنانا بند کر دیا گیا اور اب صرف اور صرف مارکٹ کے اندر ان تمام پیسوں کے بجائے سکھے پائے جاتے ہیں اور نوٹ کا آقاس دس روپے کے بعد ہوتا ہے یعنی دس روپے کا نوٹ بیس روپے کا نوٹ پچاس کا سو کا ہزار کا اور پانچ ہزار کا اس کے علاوہ پانچ سو روپے کا نوٹ بھی پائے جاتا ہے دوستو ان نوٹ کے علاوہ اگر سکھوں کی بات کی جائے تو ایک روپے دو روپے پانچ روپے اور کئی دفعہ دس روپے کا سکھہ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے دوستو یہ تمام سکھے بنیادی طور پر لاہور کے جیٹی روڈ پر واقعہ آخری منٹ فیکٹری کے اندر بنایا جاتے ہیں جو کہ پاکستان فنانس منسٹری کے انڈر کام کرتی ہے دوستو یہ شالیمار گارڈنز کے پاس موجود ایک ایسی آرڈیننز فیکٹری ہے جس کے اندر سکھوں کی پرڈکشن کی جاتی ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کا بہت ہی سخت نظام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے ایک روپے کا سکھہ بھی بغیر اجازت کے باہر نہیں نکل سکتا دوستو سکھے اس لیے اب بنائے جاتے ہیں اور نوٹ نہیں بنائے جاتے کیونکہ سکھے دھات سے بنے ہوتے ہیں اور بہت لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے روپے کا سکھہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر اتنے روپے کی دھات استعمال ہوئی ہوتی ہے یعنی اگر آپ اس دھات کو پگلا کر بیچیں تو وہ اتنے کی ہی بکے گی جتنے کا وہ سکھہ ہے ہے نا حیرت انگیز بار دوستو سکھے کے دو ڈیزائن بنائے جاتے ہیں ایک کو پوزیٹیو اور ایک کو نیگٹیو کہا جاتا ہے یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو بیسکلی سکھے کے اوپر اور نیچے لگنے والا ڈیزائن ہوتا ہے مثال کے دور پر سکھے کے اوپر جو آپ کو ڈیزائن نظر آتا ہے وہ آپ کو پوزیٹیو ڈیزائن نظر آتا ہے اور جو نیچلی سائٹ پر ہوتا ہے اسے نیگٹیو کہتے ہیں جیسا کہ ایک روپے کے سکھے پر پوزیٹیو نشان آپ کو نظر آتا ہے مسجد کا اور نیگٹیو نشان یعنی نیچلی نشان میں آپ کو قائد عظم کی تصویر دکھائی دیتی ہے پیارے دوستو سکھے کے ڈیزائن بنانے کے بعد کوپر سلور یا پھر پلاسٹک کو ایک ایسے تندور نوہ میں ڈالا جاتا ہے جس کے اندر وہ بلکل پگھل کر ایسی شکل و صورت کے اندر آ جائے جو راؤنڈ اب آؤٹ ہوتی ہے پھر اس سینڈرڈ سائز کو رکھتے ہوئے کوپر کی سلور کی یا پلاسٹک کی ایک لمبی شیٹ کو لیا جاتا ہے جو عام طور پر تقریباً چار سینٹی میٹر بائی بارہ سینٹی میٹر کی راؤڈ ہوتی ہے اسے ایک پریسر مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کی لیر کو پتلا کیا جاتا ہے یہ دب تک صفر اشاریہ چار سینٹی میٹر موٹائی کی ہو جاتی ہے اور پھر اسے وینڈنگ مشین گول صورت میں فوری طور پر تیز تیز کاٹنا شروع کر دیتی ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ کاٹتی ہے کہ تقریباً تیز منٹ کے اندر بیس سے پچیس ہزار سکے بن جاتے ہیں دوستو وہ تمام پارٹ اس راڈ کا جو کہ سکہ نہیں بن پاتا اسے ویس نہیں کیا جاتا بلکہ دوبارہ پگھلا کر اگین اس کے چھوٹے چھوٹے سکے بنائے جاتے ہیں ان کے کناروں کو سموت کرنے کے بعد ایک سیٹنگ مشین سے گزارا جاتا ہے جو اسے پالش کر کے اس کی وزن کو چیک کرتی ہے کہ آیا کوئی سکہ سٹینڈرڈ وزن سے نیچے کا تو نہیں یا اگر کوئی سکہ خراب ہے تو اسے دوبارہ پگھلا کر نئے سیرے سے سکہ بنایا جاتا ہے اس پالشنگ کے بعد سکے کی کیا مالیت ہے اس کے مطابق اسے مختلف ہائیڈرالک مشینز کے اندر بھیجا جاتا ہے جو اس کے اوپر ڈائیس سے ڈیزائن کو پینٹ کر دیتے ہیں دوستو ایک ڈائی پر اوپر اور ایک پر نشلی سائٹ پر پینٹ کیا جاتا ہے مطلب ایک سکہ دو ڈائیس سے ہو کر گزرتا ہے اور آخر میں پھر دوبارہ اس کا کوالیٹی چیک کیا جاتا ہے دوستو اگر کوئی مسپرنٹ ہو یا کوئی اور نشان وغیرہ آ جائے تو کمپیوٹر فوری طور پر اس سیز کی نشان دہی کر دیتا ہے اور اسے اگین ری سائیکلنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے دوستو ان تمام سکوں کو کمپیوٹر ہی گنتے ہیں اور پھر اینڈ پر اسے پیک کر کے سٹیٹ پینک آف پاکستان روانہ کر دیا جاتا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے پورے ملک پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر ان سکوں کو بھیجنا ہے اور بعد میں یہ سکے ہر تیسری جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اور انہی سکوں کو آج آپ اپنی پاکٹ میں لیے فرتے ہیں تو پیارے دوستو آپ لوگوں کو سکے بنانے کا یہ عمل کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے دا گھرین